بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسر جوہرلی خان صاحب جناب راجہ ناصف علامہ راجہ ناصف صاحب چیرمن ایڈا بیو ایڈا یہاں پہ سٹیج پہ میرے پیٹے ہوئے جتنے ساتھی ہیں پارٹی ریبرشپ ہے سب کو اسلام علیکم اور بلخصوص خواتین وزلات اور پریس اور انیٹرونک پیڈیا کے ساتھوں کو خواتین وزلات اس تاریخ کا ٹائم بہت قریب آ چکا ہے اور میں بہت مختصر بات کروں گا کیونکہ بیرسر صاحب کے ایڈی چینل صاحب نے بھی بات کرنی ہے اس پروگرام کو انکار کرنے میں میں راؤنف حسن صاحب ہمارے سیکرٹی انفرمیشن ہے ان کو اگرارت کرسیل اور دفاع پیش کرتا ہوں بیرسرین پروگرام ہے راؤنف صاحب ہیڈس آف ٹی یو اور کوئی کمیٹی نے ان کو تاس کیا تھا خواتین وزلات اسلاموفویہ آیا کا حسن سب سے پہلے تو یہاں پہ میں اپنے وزیراعظم اور ہر دن عزیز قائد جناب عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اقوام مطاہدہ کو اس چیز پہ کرنس کیا اور ان کو مجبور کیا کہ اسلاموفویہ کا دن پندرہ مارچ ہر سال یہ دن منایا جائے یہ کسی اور کی سوچ نہیں تھی پر اس سے فائدہ کیا ہے کہ جو نیگنیو امپریشن بین مرکوانی دنیا میں مسلمانوں کی خلاف تھا وہ سامنے کرنے کی بات ہے وہ جاگر کرنے کی بات ہے اس پہ بات چیز کرنے کی بات ہے اور اس پہ بھی آپ دیکھیں ڈریل لاؤن کریں کہ وہ آیا کے در سے میں آپ کو مختصرا کہتا ہوں میں ویانا میں جا رہا تھا اور وہاں پہ شاندرون بیلنس ہے اس کا ٹور لے رہا تھا تو وہاں پہ مالک ٹور گئی تھی انہوں نے بتایا کہ مسلمان پہجے اس گیر تک پہنچی تھی ویانا کے گیٹ سٹر تو ویسٹرن کنٹریز میں ایک اسلامی قوت سے ایک خوف آج بھی موجود ہے ذرا سا کٹولے وہ خوف سامنے دلانا شروع ہو جاتے ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ کلیش آف سرلائزیشن سینیل ہنٹنگٹن کی کتاب کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری کتابیں اور زدیدے اور آٹھے کتاب اور یہ چیزیں لگے ہوئی ہیں اور یہ مصرم ممالک اور بیسٹرنائی اس تکلے کا جو سلسطہ ہے وہ بہت پہلے سے چل رہا تھا اور چلتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سٹرانگ کریں اور مضبوط کریں اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں وہ رول آف لاغ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں خواتین وزیراعظم ذرا متعلق کریں تاریخ کا کہ اسلام میں اور دنیا میں کوئی بھی ملٹری ہسٹی کا یہاں پہ شاگین دو تو آپ لوگوں کو ترجم ہوگا کہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی تاریخ میں ٹاپ ریٹر جنرلز میں کمانڈرز میں ان کا آپ نام شامل ہوتا ہے وجہ انہوں نے افواج میں عرب افواج میں آٹھ ایسے انویشنز لائے تھے کہ ان کی زندگی کے اندر آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھ بری جنگیں اٹھارہ ریٹس اور ان کے محتہل تقریباً اٹھتیس مختلف آپریشنز انہوں نے کنڈکٹ کی تھی اور ساری دیسانی کامیاب اور آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑا ریولوشن جو انکلاب لائے تھے جس کی وجہ سے جب اس دنیا میں نہیں رہے چھے سو پینتیس ایسوی میں آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اس کے بعد چھے سو پینتیس ایسوی میں وہی مسلمان فوجوں نے دو سب سے بڑی قوتوں کو شکست دی چھے مہینے کے اندر اندر ایک آپ کی سسن میں پرجم امپائر تھی اور دوسری آپ کی پیزنٹائن امپائر تھی اور اس کی بنیاد کیا تھی حواتین و ذات اس کی بنیاد تھی عدل اور انصاف جس کو ہمارے پیارے قائد اور ہمارے وزیر عظم جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں ریاست مدینہ وہ نظام جو عدل پہ بنا تھا وہاں سے مسلمان فوجیں اٹھیں اور اس نے ایک پوری دنیا کو ایک نیا طرز حکومت سکھایا جس کی بنیادی تھی عدل اور انصاف وہی چیز آج ہم لوگ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ عدل اور انصاف کی بات ہو لاکے فون پورٹی سیون کی بنیاد جس حکومت کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں یہ حکومت آج جو ہے انہوں نے عمران خان کا منڈیج چڑھایا ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ ان کا مقابلہ کریں گے اسمیوں میں کریں گے گنیوں پہ کریں گے مقابلہ کریں گے کیونکہ ہم لوگ پاکستان تحلی کے صاف کے صحیح سچے ورکرز ہیں اور ہم لوگوں نے ہم سالوں نے الحمدللہ ایک آگ کا دلیا پار کیا ہے اور ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں کیونکہ عباد کی نظریں ہم پہ ہے پاکستان زندفaki پاکستان تحلیم